اگر دوستو آپ کے گلاب کے پودے پر ہمارے اس گلاب کے پودے کی طرح پھول نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی پودے کی گروت اچھے سے چل رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو ایک ایسا فٹی رائر بتاؤں گا جس کا استعمال کر کے آپ اپنے گلاب کے پودے کی حیلت تو اچھی کر سکتے ہیں پودے کو ہرا بھرا تو کری سکتے ہیں لیکن پھول بھی کافی زیادہ پا سکتے ہیں تو آج کا جو فٹی رائر میں بتانا جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ سستہ ہوگا اور اس کا ریجلٹ بھی بہت اچھا آئے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گلاب کے پودے سے پھول لینا تو ہماری یہ ویڈیو آپ صورت سے لائک تا جرور دیکھیں ویڈیو کو بلکل بھی سکم نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پرائیس ضرور کرلیں جس سے کی ہر ویڈیو کا نوٹی فکسن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں گلاب کے اس پودے میں فٹی لائر استعمال کرنے سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک کام ضروری یہ کرنا ہوگا جیسے ہمارے پودے کی جو ٹہنیاں سوک چکی ہیں ان سبھی برانچے اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی انفیکٹیٹ پتیاں ہیں یا پھر سوکی پتیاں ہیں ان سبھی انفیکٹیٹ اور سوکی پتیوں کو ہم کٹ کر دیں گے جس سے کی ہماری ہیلتھی پتیوں پر جو انفیکٹیٹ پتیاں ہیں ان کے دوارہ انفیکشن نہ پھیلے تو ہم نے یہاں پر کچھ سوکی ہوئی برانچوں کو کٹ کر دیا ہے یہاں پر میں کچھ سوکی اور انفیکٹیٹ پتیوں کو بھی ہٹا دیتا ہوں گلاب کے پودے کی کٹائچ ہٹائی کرنے سے پہلے اور کٹائچ ہٹائی کے بعد میں اچھے سا ٹول کو ساپ کر لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ ٹول کو ساپ کیے بینا پودے کی کٹائچ ہٹائی کریں گے تو آپ کے پودے کی برانچے میں فنگس لگنے کے چانس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے پودوں کو مہبوج رکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خاص طور سے دھیان لگیں اس کے علاوہ برانچوں کو کٹ کرنے کے بعد میں وہاں پر حلدی یا پھر فنگسائٹ جرور لگا دیں جس سے کی فنگس پیدا نہ ہو پودے سے سوکی پتیوں اور ٹہنیوں کو ہڑانے کے بعد میں ہمیں پھرٹی لاجر استعمال کرنا ہے یہ ہے دوستو مسترٹ کےک یعنی کے سرسو کی کھلی کا پاورڈر اس کے اندر کافی زیادہ ہائی نائٹروجن ہوتا ہے مینگنیسیا ہوتا ہے اور بہت سارے جروری پوسر ترب ہوتے ہیں جو ہمارے گلاب کے پودے کو چاہیے ہیں ہم نے یہاں پر اس جگ میں دو لٹر پانی لیا ہوا ہے دو لٹر پانی میں ہم جو مسترٹ کےک ہے ہمارا دو چمچ استعمال کریں گے مسترٹ کےک کو اچھے سے پانی میں ملائیں گے اور ملانے کے بعد میں لگا ایک گھنٹے کے بعد میں ہم استعمال کریں گے جس سے کی مسترٹ کےک کا اثر اچھے سے پانی میں آ جائے چلیے اب ہم مسترٹ کےک کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں دوستو اس جگ کے دو لٹر پانی میں ہم نے جو مسترٹ کےک گھولا تھا وہ اچھے سے پانی میں گھن چکا ہے لیکن یہاں پر ایک بات کا یہ جاننا جروری ہے خالی ہمیں مشٹر کیک نہیں یوچ کرنا ہے بلکہ دوسری چیز بھی استعمال کرنی ہے سامنے جو آپ یہ بلیک کلر کا دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے دوستو برمی کمپوشٹ چلی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں برمی کمپوشٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گوبر کی خات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں برمی کمپوشٹ کے اندر وہ سارے جروری پوسط تد موجود ہوتے ہیں جو ہماری مٹی میں موجود ہونا چاہیے اس کے اندر کافی زیادہ ہائی نائٹوجن بھی ہوتا ہے جس سے کہ ہمارے پودے پر نئی نئی برانچیں نکلنے میں آسانی ہوگی اور جو ہم نے یہ سرسو کی خلی کا جو پاورڈر لیا ہے اس کے اندر پورٹیسیم اور بھی بہت سارے جروری پوسط تد موجود ہوتے ہیں جس سے کہ ہمارے پودے پر فول آنے کے چانس کو گڑھائیں گے اب ہم پودے کی مٹی کی لگوات دو سے تین اچھ گہری اچھے سے گڑھائی کر لیتے ہیں گڑھائی کرنے کے بعد میں ہم مسترڈ کیک اور برمی کمپوشٹ کو پودے کی مٹی میں اچھے سے ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے کی روٹس تک اچھے سے فٹی لائر کا اثر پہنچ سکے تو سب سے پہلے دوستہ ہم برمی کمپوشٹ کو پودے کی مٹی میں ڈالنے کے بعد میں ہاتھوں سے اچھے سے ملا دیں گے دوستو پودے کی مٹی میں برمی کمپوسٹ کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ہاتھوں سے ملانے کے بعد میں جو ہمارا لیکوڈ مستٹ کےک کا فرٹی لائر ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو بھی استعمال کریں گے اس کے بعد میں دوستو ہم اس گلاب کے پودے کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر پورا دن کی دھوپ آتی ہو اچھی فلوبرنگ کے لیے اور اچھی گروہت کے لیے سردی کے موسم میں آپ اپنے گلاب کے پودے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر پورا دن کی دھوپ آتی ہو اگر آپ نے اس پودے کو فرٹی لائر استعمال کرنے کے بعد میں اچھی دھوپ آلی جگہ پر نہیں رکھا ہے تو آپ کے پودے کی گروہت اچھے سے نہیں ہو پائے گی اور پھول آنے کے چانس تو کم ہی ہو جاتے ہیں اس لیے دوستو اب ہم اس پودے کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر پورا دن کی دھوپ آتی ہو بارہ دن ہو چکے ہیں بارہ دن کے بعد میں یعنی کہ بہت ہی کم سمیے کے بعد میں پودے کی نئے نئے برانچیں نکلنا اسٹارڈ ہو چکی ہیں پتیاں نگل چکی ہیں اور پودہ دیرے دیرے گرین اور ہیلتھی ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کتنے دنوں کے بعد میں اس پر فلوبرنگ اسٹارڈ ہو پاتی ہے دوستو گلاب کے اس پودے کو فرٹی لائجر دی ہوئے بیس دن کا سمیں ہو چکا ہے بیس دن کے بعد میں جیسا کہ آپ دیکھی پا رہے ہیں پودہ بلکل گرین اور ہیلتھی تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پودے پر کتنی ساری کنیاں بن چکی ہیں اور کچھ پھول بھی کھل چکے ہیں تو دوستو یہ فرٹی لائجر اور صحیح طریقے سے استعمال کر کے آپ بھی اپنے گلاب کے پودے پر اسی طریقے سے بہت سارے پھول پا سکتے ہیں بہت سارے ہمارے فرینڈز کی سکایت ہوتی ہے کہ کھالی برمی کمپوچ یوچ کرنے سے یا پھر مسٹڈ کےک یوچ کرنے سے ان کے پودے پر اچھا ریلٹ نہیں آ پاتا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں اسی سستے فرٹی لائجر سے میں نے کتنے سارے پھول اور کلیاں اپنے اس پودے پر پائی ہیں تو دوستو یہاں پر ایک بات کا یہ جاننا جو رہی ہے کہ مسٹڈ کےک اور سرسو کی کھلی اوریجنل ہونا چاہیے تب ہی آپ کے پودے پر اچھا ریلٹ مل سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا فرٹی لائجر اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور استعدادوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بولیں جس سے ان لوگوں کو اس ویڈیو کا فائدہ پہنچے